جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ باب و ریان ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے روزہ ایک بہت افسل عبادت ہے اور قرآن میں سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیتے بھی فرمایا ایمان لانے والو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی کا وہ جذبہ جو ایک مومن کے لیے انتہائی پسندیتا ہے اور جنت کے حصول کا اور آخرت کی فلاہ کا نسخہ بھی ہے یہ جذبہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں حاصل کرنا تو مقصود نہیں سارے آسال بلکہ ساری زندگی زندگی کے آخری لمحوں تک اس تقوی کے رویے پر عامل ہونا ضروری ہے اس حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارا سال روزے رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی قصود سے روزے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آئیں دیکھیں کہ کچھ مسنون روزے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ سے بقائدگی سے ثابت ہیں وہ کون سے تھے پہلے ایک فیرست اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں مختصر ان کی فضیلت کے حوالے سے میں مختصر ساتھ افسرہ کروں گی شابان کے روزے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں روزے رکھتے اور قصرت سے روزے رکھتے اور اس کے علاوہ شوال کے چھے روزے پھر اس کے بعد محرم کے نو اور دس کا روزہ زیقت کے دستنوں کے روزے ہر مہینے کی تیرہ چودہ ایام بیض کے روزے اور ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ یہ کچھ روزے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بقائدگی سے ثابت ہیں شابان کے روزوں کے حوالے سے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصرت سے رمضان کی تیاری شد امد سے جب شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے شابان کے مہینے میں اور میرے جو قضاء روزے چھٹ گئے ہوتے تھے میں ان کو پورا کر لیتی اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے امت قلبتہ تعقید فرمائی کہ جب نصف شابان باقی رہ جائے تو نفلی روزے نہ رکھو اس کے علاوہ اگلے روزے شوال کے روزے ہیں شوال کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا یعنی رمضان کے ساٹھ تیا جو تیس روزے ہیں ان کو رکھنے کے بعد ہر سال شوال میں بھی چھے روزے رکھے گا اسے عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے سو مدہر سو مدہر کہا گیا اس شخص کو جو ساری زندگی روزہ رکھے گا یعنی اگر وہ رمضان کے تیس روزے مکمل کرنے کے بعد ہر سال شوال کے چھے روزے رکھے گا تو اسے ساری زندگی روزے رکھنے کا جارہ میرا خیال ہے اگر آپ منٹیپلائی کر کے بھی دیکھ لیں حالانکہ منٹیپلیکیشن اور ڈیویجن کا کوئی تصور شریعت میں ویسے تو اللہ کی حاجر تو انڈلیس ہے اخلاص خلوص قربانی عصار کے موپر اس کا معاملہ جو ہے مشتمل ہے لیکن اگر آپ میٹیمیٹکلی بھی کیلکولیٹ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ محراج کے موقع پر جو انعام توفے دیئے گئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کے لیے جب ہر نیکی کے عمل کے اوپر کم از کم دس گناہ نیکیوں کا عجر ہے تو وہ شخص جو تیس روزے رکھتا ہے اس کے لیے تین سو گناہ تین سو روزوں کا عجر اور پھر اس کے بعد جو چھ اون ٹاپ رکھے گا اس کے تین سو ساٹھ روزے تو گویا یوں تین سو ساٹھ روزے جو ہیں وہ سارے سال کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھے گا پھر بساوقات کچھ لوگ شوال کے روزوں کو ریپلیسمنٹ بنا لیتے ہیں اپنی قضا روزوں کی کچھ قواتین یا کچھ لوگ جن کے رمضان میں اگر بیماری سفر کسی اور مسئلے کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شوال میں اپنے قضا روزے جو ہیں کیا اس میں گنتی پوری کر لیں تو میں بڑے بازے طور پر کہوں گی کہ عجر بہت بڑا ہے عجر جو ہے وہ سارا سال روزہ رکھنے اور سارا زندگی روزہ رکھنے کا عجر ہے اور وہ اس شخص کے لیے جو رمضان کے تیس رکھنے کے بعد چھ زائد شوال میں رکھتا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے اگر کسی خاتون کے حیث کے روزے یا کوئی اور روزے کسی کے چھوٹ گئے ہیں اور وہ یہ سمجھے کہ وہ قضا روزوں کو شوال میں ادا کر کے اس عجر کی امید رکھے تو حدیث میں بازے طور پر الفاظ ہیں کہ رمضان کے تیس پورے کرنے کرنے اور پھر اس کے بعد چھ جو ہیں وہ زائد رکھنے تو لہٰذا اس کو اس چیز میں خلط ملط مت کیجئے اور رمضان کے تیس کو الگ پورا کرنا ہے اور یہ شوال اس کے علاوہ ہے شوال کے روزوں کے حوالے سے یہ بات یاد رکھئے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے تو لہٰذا عید کے دن کے علاوہ شوال کے مہینے میں کسی وقت بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں کسی بھی تاریخ کو رکھے جا سکتے ہیں اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کو لگاتار اور متواتر رکھنا ضروری نہیں ہے ان کو توڑ توڑ کر بھی رکھا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کو بھی شوہر کی رضا مندی کے مطابق اور اپنی سہولت کے مطابق رکھا جائے گا زلحج کے پہلے دس تینوں کے روزے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں قرآن میں وَلْفَجْرُ وَلْعَلِنْ اَشْرٍ تو دس راتوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مراج جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی دس راتیں نہیں کیونکہ آخری عشرے کے حوالے سے حدیث میں بازے الفاظ موجود ہیں کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو یوں وہ گویا پانچ راتیں بنتی ہیں یہ دس راتوں سے مراج سورہ فجر میں زلحج کی دس راتیں ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ اللہ کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور دن کی نیکی اور راتوں کی عبادت اتنی پسند نہیں جتنی ان دس دنوں کی نیکی اور راتوں رکھتے تھے پہلے نو دنوں میں معمول کے مطابق اور دس زلحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا انداز ہی ہوتا تھا کہ آپ کوئی چیز تناول کیے بغیر نمازیں عید کیلئے تشریف لے جاتے واپس تشریف لاتے اپنی جانور کی قربانی فرماتے اور پھر اس کے بعد اس کے گوشت سے جب اس کے گوشت آپ تناول فرماتے تو یہ اس دن کا افتار ہوتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت ریگلر ہی جو ہیں یہ روزے ثابت ہیں اس کے علاوہ نو اور دس محرم کے روزے اس کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ان کی وجہ جو ہے وہ پتا چلی کہ یہ تھی کہ وہ فرون سے ان کو غلبے سے نجات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں تو ہم اس روزے کے زیادہ حق دار ہیں بہرحال ایک سال آپ نے دس کا رکھا اور پھر جب صحابہ اکرام نے اس بات کی نشانتہی فرمائی کہ یہود کے ساتھ مماثلت ہے تو پھر آپ نے اگلے سال نو اور دس کا روزہ ملا کر رکھنے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا لہذا وہ خواتین جو نو کو نہیں رکھ سکتی وہ پھر دس کے ساتھ یارہ کو ملا کر رکھیں گی لیکن محرم کا روزہ جو ہے اور حدیث میں پتا چلتا ہے کہ نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں اور حدیث میں یہ وعدہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گزشتہ ایک آئندہ سال کے گناہ مارک فرمائیں گے اور یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ جو ہیں وہ مارک فرمائے جائیں گے فریضہ بہت بڑا سا بات ہے اس کے علاوہ ہر مہینے کمری مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ جن کو ایام بیعظ کے روزے کہا جاتا ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں جو شخص ہر مہینے تین روزے رکھے گا اس کو بھی ساری زندگی روزہ رکھنے کا عجر دیا جائے گا اور ایک حدیث میں ایسے شخص کو سوائے مدہر بھی کہا گیا یعنی ساری زندگی روزہ رکھنے والا اور پھر اس کے علاوہ حدیث سے ہر ہفتے میں پیر اور جمعیرات کا روزہ جو ہے وہ ثابت ہے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب آمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس دن میں روزے کی حالت میں ہو تو لہٰذا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے حدیث سے البتہ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا اور ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یہ دونوں دنوں کے صرف خاص الگ سے ان دنوں کے روزے رکھنا جو ہے وہ منع ہے اور البتہ اگر کوئی روٹین میں جیسے رکھ رہے شوال کے رکھ رہے یا قضاء روزے رکھ رہے تو ان کے ساتھ اگر ملا کے رکھے جائیں گے تو اس میں ممانعت نہیں ہے اور لگاتار روزے رکھتا چلا جانا بغیر وقت پہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے جب اس چیز کی نیت فرمائی تھی کہ ہم لگاتار روزے رکھیں گے تو اس کو آپ نے منع فرمایا تھا اور نفلی روزوں کے حوالے سے خواتین اسلام کو حدیث کی تاقید ہے کہ اگر شوہر گھر پر موجود ہوگا تو کوئی خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھے گی اور نفلی روزہ رکھنے کے حوالے سے یہ کہ اگر شوہر اس بی بی کو کہتا ہے کہ روزہ توڑ دو تو اس کو توڑ دینا ہے اور قضاء روزے کے ذرا ہٹ کے احکامات نفلی روزے کے یہ ہیں کہ اگر نفلی روزہ کسی بیماری کسی سفر یا کسی اور مشکت کی وجہ سے مجبوراں توڑنا پڑے تو اس کی قضاء واجب نہیں ہے فرض روزہ اگر کسی مشکت سفر کی مشکت یا بیماری کی وجہ سے یا جیسے ایک حاملہ خاتون ہے یا رزاد کرانے والی خاتون کسی مشکت کی وجہ سے اس کے لیے توڑنا مجبوری ہو جائے تو اس کے لیے قضاء واجب ہے لیکن نفل روزے کے لیے قضاء جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں توڑے بھی نفل روزے کے لیے قضاء واجب نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قسرت سے ان مسنون روزوں کو اپنانے اور اپنی زندگی میں روزوں کی ساری برکتیں سعادتیں سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی کتنا زیادہ اجر ان نفل روزوں کا رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اسے ستر سال کی مسافت کے برابر ستر سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان تمام مسلون روزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے رائج کرنے اور دنیا اور آخرت میں ان کی ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے